اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہتی یمی سا آلو اور مطر کا پلاو بنانے لگیں اس کے لئے ہم نے چار ٹیبل سپون ادرک جو ہے وہ کرش کر کے ڈال دیا چھوٹا چھوٹا سا کاٹ کے ڈالا ہے اور پان سے چھے ہری مرچے بھی چھوٹی چھوٹی باری باری کاٹ کے ڈال دیا ہم نے ان دونوں کو مشین سے نکالا تھا اور اب چند کھڑے مسالے ڈالتے ہیں زیرہ، تیز پتہ، لونگ، الائچی یہ ڈال کے اس کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے یہ بلکل سادہ اور لائٹ ویٹ سا آپ کا مطر پلاو تیار ہوگا جو کہ بہت ہی ٹیسٹ دے گا اور دانوں سردیاں دیا تازہ ہو جائے گی اس کی ہم تھوڑی سی بھنائی کرتے ہیں ہلکا سا گولڈن کریں گے اور پھر ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں آلو یہ تقریباً ایک پاو آلو ہیں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ لیے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں مکس کریں گے اور اس کی بھنائی کریں گے تاکہ ان کا پانی خوشک ہو جائے اپنا جب ہم آلو بھونتے ہوئے اس کا اپنا پانی خوشک کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی اچھا سا اور مزیدار سا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے اور اب ہم اس میں ایک پیالی سے تھوڑے سے زیادہ ہیں مطر ڈال دیں گے یہ مطر ہم نے فریز کی ہوئے تھے اور اس میں ایک چمچ نمک کا ڈال دیا ہے ابھی ہم اسے بھنائی کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں پانی لگا دیں گے تین پہ ہمارے چاول ہیں اور ہم نے اسی ساپ سے پانی تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب ڈالنا ہے تاکہ تمام چیزیں اسی میں پک جائیں آلو بھی مطر بھی اور چاول بھی اب اسے ہم کور کریں گے تاکہ اس میں بوائل آجے دیکھیں یہ ایک الگ سے طریقے کا پلاو ہے کوئی اس میں زیادہ مرچ مسالے نہیں ہے کوئی بھنائی شنائی مسالے ٹماتر یہ وہ نہیں ہے اور یہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی یہ بہت ہی مزے دار بنے گا اب اس میں ہم چاول ایٹ کر دیتے ہیں تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سیمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں چاولوں کو ہم مکس کر دیں گے تیلو جی ہونا سی بوائل آن دا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ سلنڈر تے پاک رہے ہیں تیفر انا دا اللہی حافظ ہوں دا لے جی بوائل آنا شروع ہو چکا ہوا ہے چاول ہمارے پاک رہے ہیں آگ تیز ہی ہے لیکن سلنڈر ہے بھائی کیا کریں سوری تھوڑا میرا گلہ خراب ہوا ہوا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تو پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے چاول چیک کریں گے جب تین سے چار کنی رہ جائے گی تو پھر ہم نے اس کو دم کے لیے رکھنا ہے بہت ہی ہلکے ہاں سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ چاول نیچے لگ نہ جائیں تو لے جی پانی بلکل خوشک ہو چکا اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا زردہ کلر لگا دیں گے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ رہنے دیں ہم اسی طرح سے ڈالیں گے اس سے بہت ہی بہترین سا کلر آتا ہے چاولوں کا آپ بھی اس طریقے سے بلکل تھوڑے سے مثالیں اور ادرک کے ساتھ چاول بنا کے ٹرائے کریں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ایک لا جواب اور مزیدار سی آپ کو ریسپیں بھی ملے گی یقینا جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئے گی تو چاول ہم دم لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم نے آگ تیز رکھنی ہے اور پھر دس منٹ کے لیے ہم دم والی آگ کے پر چاول جو ہیں وہ پکائیں گے دم لگاتے ہوئے آپ اپنے برتن کے نیچے گرم توا ضرور رکھا کریں تاکہ چاول جو ہیں پتیلے کے پیندے کے ساتھ نہ لگیں پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کا کور اٹھاتے ہیں آگ بند گردی ہوئی ہے چاولوں کو ہم پھول دیں گے آپ کو میری یہ ریسپی پرسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں چاول پھولنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بھاپ نکل جاتی ہے اور چاول جھوٹتے نہیں ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سا پیارا سا کلر آیا ہے جب آپ پانی میں بھگو کے ڈالتے ہیں زردہ کلر تو اس کا کلر تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے لیکن اس طرح ڈالنے سے کلر بہت ہی زبردست اور گڑا گڑا سا آئے گا اور کہیں سے ہلکا آئے گا تو ایک یمی سا مزے دار سا ماشاءاللہ سے پلاو ریڈی ہے آلو مطر کی کھچڑی کہیں آلو مطر کا پلاو کہیں یہ شاوٹ کرتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ